کسان بھائیو امید کرتے ہیں آپ نے دھان کی روپائی تو کرہی دی ہوگی روپائی کے بعد سب سے بڑی سمسیہ رہتی ہے کہ ہم دھان میں زیادہ کلے کیچھ لے سکیں بہت سے کسان ساتھی بہت سے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئی چار پانچ چیزیں ایسے آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ اس کا استعمال اپنے دھان کی فصل میں صحیح سمیں پہ کرتے ہیں تو آپ کے بھی دھان کی پودے میں دھان کی فصل میں اچھے کلے آئیں گے اچھی گروت ملے گی اچھی بڑھوال ملے گی اور ہرہ پن بھی رہے گا اچھا اتفادن بھی آپ کو جس سے بعد میں دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے آج کی ہم اسی یوچفل ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں دھان میں کلے بڑھانے کے لیے کیا کیا طریقہ آپ کو اپنانا چاہیے جانتے ہیں پہلا طریقہ کسان ساتھیوں پہلے طریقے میں ہم استعمال کریں گے ساگرکہ افکو کی ساگرکہ آتی ہے ساگرکہ ایک طرح سے ہوتی ہے گروت پن موٹر جو پودے کے بکاس میں کافی مدد کرتی ہے خاص کر پودے کے جڑوں کے بکاس میں کلے کے نرمال میں کافی ہلپ کرتی ہے پودے کو بھوجن بنانے کی چھمتہ میں بکاس کرتی ہے جو بھی آپ خات پانے لگاتے ہیں اس کو سیدھا سیدھا آپ کے پودے تک تیجی سے پہنچانے کا کام کرتی ہے جس سے پودے کا سلواتی بکاس کافی اچھے سے کافی تیجی سے ہو پاتا ہے تو ساگرکہ کل ملاکی آتی ہے تین طرح سے دو آتی ہے داندار روپ میں ایک آتی ہے لکڑ تو جو داندار والی آتی ہے وہ آتی ہے ایک آتی ہے ساگرکہ جڈ پلس پلس ایک آتی ہے ساگرکہ گولڈ اور ایک آتی ہے ساگرکہ لکڑ یعنی ترل روپ میں تو سفتے پہلے ہم یہاں پہ داندار والی ساگرکہ کے بعد میں آپ کو بتائیں گے کب اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے ڈالنے سے کیا لاب ملے گا تو لاب کے بعد میں تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا اگر میں مین مین لاب آپ کو بتاؤں تو اس کے استعمال سے آپ کے پودھے میں جو بھوجر بنتا ہے اس میں کافی تیجی آتی ہے پودھے کے جڑوں کے بکات میں تیجی آتی ہے ادھے کھٹا ہوتا ہے کلے اچھے آتے ہیں اچھی گروڈ ہوتی ہے اور جو بھی آپ کے مٹی میں ترد تو ہوتا ہے پودھے اس کو اچھے سے گرہن کر پاتے ہیں پودھے گرہن کرنے کی چھمتہ میں برد کرتا ہے جس سے آپ کے پاوزے کے بکاس میں بھی تیجی آتی ہے اسی لئے ہم اس کو گلوز پرموٹر بولتے ہیں تو کسان ساتھیوں جو ساگرکہ ندار آتی ہے دو طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے ساگرکہ جڈ پلس پلس ایک آتی ہے ساگرکہ گولڈ تو دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو اجتماع کرنا ہوتا ہے اب کسان ساتھیوں ساگرکہ جو جڈ پلس پلس ہے اس میں بہت سارے مایکرو نیوٹرس ارثار بہت سارے سوس نتر تو پایا جاتے ہیں جبکہ جو ساگرکہ گولڈ ہے اس میں کچھ سوس نتر کے ساتھ ساتھ اس میں ہیومک ایسیڈ اور فرویک ایسیڈ پایا جاتا ہے جس سے پہوزے کے جڑوں کا بکاس خاص کر ہیومک ایسیڈ سے جڑوں کے بکاس میں اور تیجی آتی ہے تو اب آپ کا جیسا من کرے آپ چاہیں تو ساگرکہ جڈ پلس پلس ڈال سکتے ہیں چاہیں تو ساگرکہ گولڈ جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کا استعمال دھان کے روپائی کے سمیں ہی آپ کو کرنا ہوتا ہے اور بائی چانس روپائی کے سمیں آپ نہ کر پائے ہوں تو روپائی کے ایک سپتہ ہے یا دس دن کے اندر یا پھر بہت دیر ہو گیا ہے تو پندرہ دن کے اندر آپ کو عوض سہ عوض استعمال کر دینا ہے جتنا جلدی استعمال کریں گے اتنا آدھیک اتنا جلدی سے آپ کو لاب دیکھنے کو ملے گا اتنے اچھے سے کلو کا بکاس ہوگا اب بائی چانس آپ دھان کے روپائی کے پندرہ بیس دن تک بھی اس کا استعمال نہ کر پائے ہوں تو اسی سب بات کو دھیان میں رکھے ساگرد کا لکڑ کا نظمار کیا گیا ہے اس کا استعمال دھان کے روپائی کے بعد آپ کو کلے نکلتے سمیں کرنا ہوتا ہے مانکہ چلیے بیس دن کے بعد آپ کر سکتے ہیں پچیس دن تیس دن تک آپ کو ساگرد کا لکڑ کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ساگرد کا جو ہم نے داندار آپ کو بتائی تھی اس کی ماترہ ہم جان لیتے ہیں تو پرت اکڑ آپ کو دس کےجی ماترہ ڈالنا ہوتا ہے چاہے ساگرد کا جڑ پلس پلس ہو چاہے ہو ساگرد کا گوڑ آٹھ سے دس کےجی ماترہ پریابت ہوتی ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اگر ہم بات چلیں ساگرد کا جو لکڑ روپ میں آتی ہے اس کا استعمال کیسے ہو کب کرنا ہے تو اس کا استعمال دھان کی فصل میں آپ کو کرنا چاہیے دو باد پہلی باد اس کا استعمال قلدے نکلتے سمیں دوبالت سے اس کا استعمال دھان کی فصل میں گبورٹ آوست ہمیں ارثال بالیا آنے سے پہلے کرنا چاہیے تو جانتے ہیں پہلی باد کتنی ماترہ میں ڈالنا ہوتا ہے تو پہلی بار بیس پچیس یا تیس دن پر ساگرد کا لکڑ آپ کو ڈالنا ہے اس کی ماترہ آپ کو لینی ہے دو سو پچاس سے پانسو ایمل پر ایکر تک آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے مجلب دھائیس او سے پانسو ایمل پر ایکر تک آپ ساگری کا patter Jamaica استعمال کریے پہلی بار پچیس دن کے آسواس اور دوسری بار دھان کی فصل میں گبود آوسطہ میں آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو جب آپ پہلی بار ساگری کاہ کرے گا تو اس کے ساتھ میں آپ کو ڈالنا چاہیے یہ جو میں دوسرا آپ کو فرمولا بتا رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کو ڈالنا ہے npk اب نپک تو بہت طرح سے آتے ہیں لیکن آپ کو ڈالنا ہے نپک انیس 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 کیسان ساتھ تو اس کے استعمال سے کیا ملے گا فائدہ اس کے استعمال سے فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کے پودے میں جو صلواتی بکاس میں اگر تھوڑا بہت رکاوٹ رہتی ہے تو کافی اچھے سے دور کر دیتا ہے اس میں نائٹروجن فارس فورس پوٹریسیم میں تینوں جو ہمارے دھان کے پودے ہیں یا پھر کسی بھی فصل کے بکاس میں کافی مددگار ہوتے ہیں تین مین تطور جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اس میں بڑاور ماترم یعنی انیس پڑی ساتھ نائٹروجن انیس پڑی ساتھ فارس فورس اور انیس پڑی ساتھ پوٹریسیم انپک انیس 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 میں پایا جاتا ہے جس سے آپ کے پودے کی جو رکی ہوئی بکاس در ہوتی ہے ایک طرح سے پھر سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے تمہارے جیے بوسٹنگ کا کام کرے گا آپ کے پودے میں بکاس کو بڑھاوا دے گا جس سے کلے کا پھٹا اور جڑوں کا بکاس تنے میں مجبود ہوتی پودے میں حرابان آپ کو دیکھنے کو ملے گا پودے میں چمک آپ کی بنی رہے گی تو انپک انیس 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 آپ کو ڈالنا ہے ساگید کا لیکوٹ کے ساتھ میں اور انپک انیس 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 کی آپ کو ایک سے لے کے ڈیرڈ کلوگرام ماترہ پر ایک ار تک آپ کو استعمال کرنا ہے یعنی ایک سے ڈیرڈ کیجی آپ کو انپک انیس 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 اور ساتھ میں دو سو پچاس سے پان سو ایمل آپ کو ساگید کا لیکوٹ کسان ساتھیوں دھان کی فصل میں پچیس دن پر اگر آپ استعمال کر دیتے ہیں بہت اچھا لاب آپ کو دیکھنے کو ملے گا کلے کا پھٹا ہوگا پودے میں ہریالی رہے گی ہرہ پند رہے گا اچھی گروت ہوگی اور اچھے کلے بھی آ جائیں گے تو یہ دو طریقے آپ اپنا سکتے ہیں تیسرے طریقے میں ہم استعمال کریں گے جنگ کسان ساتھیوں جنگ کے استعمال سے بھی بہت سالا فائدہ ہوتا ہے کلے کے پھٹا میں بھی منت کرتا ہے جنگ کی کمی سے کبھی کبھی پودے میں بڑھوار نہیں ہو پاتی ہے پتیوں میں پیلہ پند بھی آپ کو لیکھنے کو مل جاتا ہے تو جنگ کی پورتی بھی کسان ساتھیوں آپ کو عوض کرنی ہوتی ہے اب جنگ کا استعمال آپ کو کرنا ہوتا ہے کسان ساتھیوں جنگ کو آپ دو طرح سے ڈال سکتے ہیں پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے مٹی میں پڑیو کرنا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جنگ کا اسپلے کرنا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دونوں طریقے آپ کو بتائیں گے اگر آپ مٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ کنڈیسن ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو چلنا ہوتا ہے اب دوپائی کے سمعے آپ کو جنگ کا استعمال نہیں کرنا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ہم foreive کے 20 دن کے بعد ہی آپ کو جنگ کھار ڈالنا چاہئے کیوں ڈالنا چاہئے کیونکہ ہم دوپائی کے سمعے کوئی نہ conversation ڈالتے ہیں جس میں fa 34س پایا جاتا ہے چاہے آپ ڈی smd ڈالتے ہیں چاہے آپ ڈی smd ڈالتے ہیں چاہے آپ ڈی splendسن پی کئے چاہے آپ ڈی ای پی دالتے ہیں ڈی esp ڈالتے ہیں چاہے آپ ڈی پی ڈالتے ہیں کوئی بھی ان پی کئے ہو کوئی بھی آپ کا ڈی ای پی ہو چاہے آپ کا ایس ایس پی ہو ان تینوں خالوں میں کسان ساتھیوں فاس فورت پایا جاتا ہے فاس فورت کا استعمال پرواتی ہے اس طرح میں ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ پودے کا جڑوں کا بکاس اچھے سے ہو سکے جب جڑے اچھے سے بکست ہوتی ہیں تب ہی آپ کے پودے میں سمپونڈ بکاس سمبو ہو پاتا ہے تو اس لئے جب آپ روپائی کے سامنے کوئی بھی آپ فاس فورت والی خالت کا استعمال کرتے ہیں تو اس سمیح آپ کو روپائی کے سامنے آپ کو کبھی بھی جنگ سالفیٹ چاہے 33% والی جنگ ہو چاہے وہ آپ کی جنگ سالفیٹ 21% والی ہو اس کے استعمال بھول کر بھی نہیں کرنا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سمبو لیجی آپ کے یہ دونوں خالیں آپ کا فاس فورت اور جنگ یہ دونوں تک تو بیکار ہو جاتے ہیں یہ اگھلنسی روپ میں چلے جاتے ہیں جس کو آپ کے پودے جو ہے گرہن نہیں کر پاتے ہیں بھوجن کے روپ میں نہیں لے پاتے ہیں تو اس لئے دوپائی کے سامنے آپ کو جنگ نہیں ڈالنا ہے دوپائی کے سامنے اگر آپ نے ڈی ای پی ڈالا ہے تو اس کے 20 دن کے بعد اور ساتھ کوئی بھی ایسی خال ڈالیا جس میں فاس فورت پا جاتا ہے تو اس کے 20 دن کے بعد ہی آپ کو مٹی میں جنگ سالفیٹ کا استعمال کرنا چاہیے تو وہی 20-25 دن پر جب آپ یودیا کی ٹاپ ڈیسنگ کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو جنگ سالفیٹ کا استعمال کرنا چاہیے ماترہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو 33% والے جنگ آتی ہے جنگ سلفٹ آتی ہے اس کی آپ کو لگ بھر استعمال کرنا ہوتا ہے چار سے پانچ کیجی ماترہ جو 21% والے جنگ آتی ہے اس کی آپ کو سات سے آٹھ کیجی ماترہ پرت ایک اٹھ تک کسان ساتھ سو استعمال کرنا ہے جنگ کے استعمال سے آپ کو ہریالی بھی نجر آئے گی آپ کے پودے میں گروہ بھی نجر آئے گی اب جب ہی آپ جنگ کا استعمال کریے گا تو چاہے آپ کی 33% والے جنگ ہو چاہے 21% والے جنگ ہو اس کے ساتھ میں آپ کو ملانا ہوتا ہے یوریا تو یوریا آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہی 30 سے 40 کیجی ماترہ پرت ایکر تک جو کس میں جلدی تیار ہو جاتے ہیں وہاں پہ 30 کلوگرام جو کس میں دیر سے تیار ہوتی ہیں وہاں پہ 40 کلوگرام دانے دار یوریا ساتھ میں جنگ آپ کو ملا کے اپنی دھان کے روپائی کے 20 دن کے بعد کبھی بھی آپ پچیس دن تک تیس دن تک استعمال کریں گے بہت اچھا فائدہ ملے گا نیٹروجن کی بھی پورتی ہو جائے گی جنک اور سلفر کی بھی پورتی ہو جائے گی اب یہاں پہ سلفر کو آپ الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں جو سلفر آتا ہے نبی پرسنٹ والا اس کے لگ بھر تین کلگرام آتا ہے اگر آپ ڈالتے ہیں الگ سے تو بہت اچھا فائدہ ملے گا سلفر کی کمی سے بھی کئی بات کیا ہوتا ہے کہ پچیوں میں پیلہ پناہ جاتا ہے اگر آپ سلفر کا استعمال کرتے ہیں تو کیا فائدہ ملتا ہے سلفر سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں سلفر کو مٹی کا صدھارک بھی بولا جاتا ہے سلفر آپ کے پودے میں جو پتیوں میں پرنہاری تلوک ہوتا ہے اس کے نرمار میں مدد کرتا ہے جس سے پتیوں میں ہریالی بھی آتی ہے سلفر ڈالنے سے ایک فائدہ بھی ملتا ہے کہ جو آپ نائٹروجن اپنے مٹی میں پردیو کرتے ہیں وہ سلفر کے دوارہ کافی اچھے سے اوسوسیت ہو پاتا ہے ارثہ سلفر نائٹروجن کی یعنی یودیا خات کی اپیوگیتہ کو بڑھا دیتا ہے جس سے زیادہ ماترہ میں آپ کے پودے میں ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے ایک دم ڈال کے آپ کو گرین نجر آئے گا آپ کا پودہ چمک بھی بنی رہے گی پودے اچھے سے جب پودے میں زیادہ ہریالی رہتی ہے تو پودے بھوجن بھی اچھے سے بنا پاتے ہیں جب پتیا پیلی ہو جاتی ہیں تو پودے بھوجن بھی یعنی پتکار سنسلیسن پتیا سے جو بھوجن بنتا ہے وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں بن پاتا ہے جس سے پودے کے بکات میں کمی رہ جاتی ہے تو یہاں پہ سلفر بھی آپ ڈال سکتے ہیں جنگ سلفر اور یودیا یہ تین چیزیں آپ کو روپائی کے پچیس دن کے آس پاس ڈال دینا ہے اب یہاں پہ اچھا لاب آپ کو مل پائے گا اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ پچیس دن پہ ہم ساگرکے بھی ڈالیں گے پہلی بار انپکی انیس 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 کے ساتھ میں اب بائی چانس آپ یودیا تو ڈالیں گے ہی ڈالیں گے بیسر والی خال جو ہم مٹی میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ آپ دو چار دن کا گرپ جروع رکھے گا اگر آپ ساگرکہ لکڑ اور انپکی بھی ڈالتے ہیں تو وہ بھی پچیس سے تیس دن پہ ڈالیے گا جنگ سلفر اور یودیا ڈالیں گے وہ بھی آپ کو پچیس سے تیس دن پہ ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں پہ چار پانچ دن کا آپ کو انتر رکھنا پڑے گا مطلب ایک ساتھ بہت ساری خالے کا اگر آپ پجو کرتے ہیں تو پولنے کو تھوڑا ساتھ تناؤ ہو جاتا ہے تو مالے جی آپ پہ یودیا جو ہے وہ لگ بھر پچیس یا بائیس تیس دن پہ ہی ڈال دیجئے اور جو یہ آپ انپکے ڈالیں گے وہ لگ بھر ایک سبتہ بعد یا پانچ دن کے بعد پجو کریں گے تو اچھا لا مل پائے گا ایک دو ساؤدھانی بھی آپ کو بڑھتی ہیں جب بھی آپ کسی بھی خالوں کا استعمال کریں کچھ بھی آپ ڈالیں اپنے کھیت میں اس سمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا مٹی میں نمی ہے یا نہیں ہے اگر کھیت میں نمی نہ ہو تو پہلے آپ کو ہلکی سچائی کر دینا ہے تاکہ مٹی میں نمی رہ سکے اس کے بعد ہی آپ کو خالوں کا استعمال کرنا ہے تب ہی اس کا اچھے سے لاپ مل پائے گا تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو جانکری آپ کو پسند جلور آئے ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کوئی سوال یا سجاؤ ہو نیچے کمنٹ کریں اور ایس آر جے کھیتی چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد